بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ناظرین آپ مبارک صاحب کی بھونگیاں اور چھلانگیں مزید دیکھ رہے ہیں اور یہ اس کا تیسرا حصہ ہے تو اس میں بظاہر تو یہ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں لیکن قرآن کی آیت ان کے موقف کے پاس سے بھی نہیں گزرتی تو اس لئے میں آپ مزید ملاحظہ فرمائیں گے اوہ یار عمر فاروق صاحب عمر فاروق صاحب مجھے لگتا ہے آپ کو نیند بہت زیادہ آئی ہوئی ہے یا پھر آپ بالکل بکلا آ چکے ہیں بھائی جسم کے بارے میں بات اللہ تعالیٰ اس آیت میں کر رہا ہے کہ میں نے ایسا جسم بنایا ہی نہیں جو کھانے کے بغیر زندہ رہے ٹھیک ہے باقی رہے ٹھیک ہے اور کھانا کہاں سے اتر رہا ہے آپ کے بقول خدا تعالیٰ کھانا آسمان سے اتار رہا ہے کہاں اتار رہا ہے زمین پر اتار رہا ہے تو میں بھی بھائی زمین کی بات کر رہا ہوں آپ کہتے ہیں کہ آسمان پر چلے گئے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آسمان پر چلے گئے ہیں تو کیا وہ کھانا کھاتے ہیں اور جو میں نے آیت پیش کی ہے کیا آپ نے وہ پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ صاف طور پر کہہ رہا ہے کہ اس کی ماں صدیقہ تھی اور وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے آپ بلکل بھی آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں زمین کی بات ہو رہی ہے آپ آسمان پر ثابت کرنا ہے آپ نے کہ آسمان پر کھانا کھاتے ہیں ٹھیک ہے یہ سارا معاملہ جو ہے یہ زمین کا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں حضرت عیسی صاحب مانگ رہے ہیں تو زمین پر رہ کر مانگ رہے ہیں آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ حضرت عیسی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت زندہ تھے زمین پر موجود تھے یہ گواہی قرآن دے رہا ہے اس آیت میں کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت عیسی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر زندہ تھے اس وقت یہ کھانا اتارا گیا ہے اور اس وقت ان کو زمین پر یہ کھانا دیا گیا ہے یعنی جسم کو زندہ رہنے کے لیے زمین پر کھانے کی ضرورت ہوتی ہے یہ تو میری بات آپ نے ثابت کی ہے اپنی بات نہیں ثابت کیا آپ نے شزاک اللہ حضرت عیسی صاحب آپی بڑے بولے ہیں کھانا نہیں کھا رہا یہ زندہ ہونے کی وجہ یا دلیل نہیں ہے یہ اس میں یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ کھانا نہ کھانے سے بندہ مرا ہوا ہی ہو یوں تو ایک لاش بھی کھانا نہیں کھا رہی تو کیا وہ زندہ ہونے کی دلیل ہے اس کے تو کیسی بچ کھانا بات کیا آپ نے کھانا نہیں کھا رہا یہ زندہ ہونے کی وجہ یا دلیل نہیں ہے اس میں یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ کھانا نہ کھانے سے بندہ مرا ہوا ہی ہو یوں تو ایک لاش بھی کھانا نہیں کھا رہی تو کیا وہ زندہ ہونے کی دلیل ہے اس کے تو کیسی بچ کھانا بات کیا آپ نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یار بندہ ڈنڈی وہاں مارے فراڈ وہاں کرے جہاں لفظ بل لفظ ہر چیز واضح نہ ہو اس میں آپ نے کہا ہے کہ فیحل مزارے استعمال ہوا ہے خدا کے بندے صاف طور پر وہاں پہ ماضی کا سیغہ موجود ہے کہ کھانا کھایا کرتے تھے اگر وہاں آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ماننا ہے تو پھر حضرت مریم علیہ السلام کو بھی زندہ ماننا پڑے گا مانیں گے اس بات کو کہ حضرت مریم علیہ السلام رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ بھی کھانا کھاتی ہیں ابھی تک وہ بھی زندہ ہیں کیونکہ دونوں کو اکٹھا جوڑا گیا ہے اگر آپ کو ایک کو زندہ ماننا ہوگا تو پھر دوسرے کو بھی زندہ ماننا ہوگا لازمی بات ہے کہ اس کو بھی ماننا ہوگا کہ وہ کھانا کھاتی ہیں وہ خدا کے بندے آپ کو قرآن کہیں کا نہیں چھوڑ رہا آپ کو ہر طرف سے آپ کا رستہ بند کر دیا ہے دونوں کو اکٹھا دونوں کا ذکر کر کے آپ کا یہ بھی پہانا ختم کر دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں بھی زندہ ہیں اور کھانا کھاتے ہیں دونوں کا ماضی کا سیگہ استعمال ہوا ہے کہ وہ کھانا کھایا کرتے تھے کہیں سے بھی آپ ترجمہ لے لیں یہی لکھا ہے ماضی کا سیگہ استعمال ہوا ہے ناظرین یہ ماضی استمراری اور ماضی مطلق میں فرق نہیں کر سکتے اور کہہ رہے ہیں مزارے کا سیگہ نہیں ہے علانکہ کھلانی واضح طور پر مزارے ہے تو اس کے اوپر کھانا جب آئے تو یہ ماضی استمراری کا معنی دیتا ہے اس کو آپ مزید آگے دیکھیں گے تغفر اللہ ربی من کل اظم بین واتو بھول ہے تو ہم بھی تو کئی کہہ رہے ہیں کہ لاش کھانا نہیں کھاتی شکر ہے اللہ تعالیٰ دیکھیں خود ہی موں سے آپ کے کیسے کیسے الفاظ نکال دیتی ہے سچے اور آپ کے جھوٹے ہونے کی دلیل دے دیتی ہیں اور جو قرآن کی سچائی آپ خود بیان کر دیتے ہیں اللہ اکبر بارک صاحب ایک تو آپ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں سمجھتے آپ کو میں نے یہ دلیل بھی دے دی ہے کہ جب عیسیٰ اسلام زمین پر تھے تب بھی ان کے لئے اسمان سے کھانا آ رہا تھا اور اب وہ اسمان پر چلے گئے ہیں اور آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ کوئی نبی اللہ نے ایسا نہیں بنایا جو کھانا نہ کھاتا ہو پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی یعنی کہ ایک بندہ کو دستر خان سے پہلے کھانا آتا ہے ببرچی کھانے سے کھانا آتا ہے ٹھیک ہے یہ تو آپ کو بتا چل گیا کہ وہ جی زمین پر اسمان سے کھانا آ رہا ہے اب ایک بندہ خود اسمان پر چلا گیا ہے ایک بندہ کمرے سے اٹھ کر ببرچی کھانے میں چلا گیا ہے تو آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا ببرچی کھانے میں کھانا ملے گا کہ نہیں کمال ہے اسمان سے زمین پر کھانا آ رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے جی کھا لیا لیکن وہ تو زمین پر رہنے ہی نہیں اسمان پر چلے گئے اب ان کو کھانا نہیں ملے گا اور وہ جی کھانا کھاتے تھے جلو جی وہ جی کھانا ماضی ہے تو کان اللہ علاہ کلی شیئن قدیر بھی ہے کہ سورت فتح میں ہے آیت اکی سے کہ اللہ چیز پر قدرت رکھتا ہے تو کانا وہاں پر بھی ہو کہ امبالے رکھتا تھا قدرت اب کوئی نہیں قدرت ہے کیوں کیسی بات کر رہے ہیں تو اس آیت کے تو پس منظر ہی ہو رہا ہے وہ تو عیسائیوں کو کہا جا رہا ہے کہ بھئی تم جو ہے نا خدا نہیں کہہ سکتے نہ مریم علیہ السلام کو نہ عیسائی علیہ السلام کو کیونکہ دونوں کھانا کھاتے تھے اس میں تو کہیں جو ہے موت کا ذکر ہی نہیں ہے جو آپ خود ہی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں عمر فاروق صاحب سمجھنے کی صرف دوسروں کو نصیحت نہ کیا کریں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں بچا آپ پھر بھی سارے ٹھونسے جا رہے ہیں ٹھونسے جا رہے ہیں یہ ساری باتیں جو میں نے بیان کی ہیں یا آپ نے بیان کی ہیں یہ سارے زمین کے حقائق اور زمین کی باتیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے اور بقیدہ منشن کر کے کر رہا ہے آپ اپنے طرف سے یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ آسمان پر آسمان ہی کھانا کھاتے ہیں تو وہ آپ ثابت کریں کہاں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت تیسہ علیہ السلام جو ہے وہ دوزار سال سے آسمان پر کھانا کھا رہے ہیں یہ آپ نے ثابت کرنا ہے میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ جتنے بھی واقعات ہیں جتنے بھی قرآن مجید نے ثبوت دیئے ہیں وہ زمین پر جب تک ان کا جسم زندہ تھا اس وقت ان کے ساتھ جو ہے وہ کھانے کا ذکر ہے اور جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو خدا تعالیٰ خود فرما رہا ہے اس آیت میں کہ وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے دونوں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ دونوں کو ملا دیا تاکہ آپ جیسے لوگوں کو دھوکہ نہ دے سکیں دھوکے بازوں کا رستہ بند کر دیا خدا تعالیٰ نے دونوں کو ایک کٹھا ذکر کر کے کہ دونوں فوت ہو چکے ہیں اب دونوں کھانا نہیں کھاتے کیا مبارک صاحب قرآن سے آپ جو ہے گھپرائی ہوئے لگ رہے ہیں آپ کو یک کھلانی کا ہی نہیں بتا چل رہا کانا کو آپ کھانا بنا رہے ہیں کانا دو ہے اس کا معنی کھانا نہیں ہے یک کھلانی کا معنی تا کھانا یک کھلانی مزارے ہے مزارے پر کانا آئے تو میں نے کہا ہے وہ ماضی استمراری ہے یہ نہیں کہا کہ وہ مزارے کا سیہ ہے ماضی استمراری ہے اس میں بس یہ بتایا ہے کہ وہ کھانا کرتے تھے آئندہ کانی بتایا کہ مریم علیہ السلام کھانا کھائیں گی ٹھیک ہے اس میں نہیں لکھا وہ دوسری آئیت میں لکھا ہے جو آپ نے پیش کی ہے کہ کوئی رسول ہم نے نہیں بنایا کھانا نہ کھاتا ہو تو وہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ عیسی علیہ السلام کھانا کھا رہے ہیں اس آئیت میں جو ماضی کی بات کی گئی ہے ماضی استمراری کی بات ہو رہی ہے وہاں پر تو بڑی اچھی بات ہے اگر آپ مان گئے ہیں کہ علاج کھانا نہیں کھاتی اب آپ یہ بتائیں علاج کا کھانا نہ کھانا کہ اس کے زندہ ہونے کی دلیل ہے ہاتھ دو گی آپ کہہ رہے ہیں جی کھانا نہیں کھاتی تھی اس لئے اس کو زندہ ہونے کی دلیل کے طور پر بیان کیا ہے کمال ہے اب آپ کے پاس بھاگنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کا اور آپ جو ہے یہ مزارے ہے یہ استمراری ہے یہ فلان ہے یہ ڈمکان ہے جناب یہ پہلے آپ کو ہم ثابت کر چکے ہیں کہ یہ ماضی کا سیگہ استعمال ہوا ہے اور دونوں کو اکٹھا حضرت مریم کو جب ساتھ جوڑ دیا تو آپ کے پاس کوئی رستہ بچا ہی نہیں اس قسم کا کہ آپ لوگوں کو دھوکہ دے سکیں حضرت مریم کو ساتھ جوڑ کر اللہ تعالیٰ نے یہ یہ پکا کر دیا یہ آپ لوگوں کو باندھ دیا کہ اب دونوں کو زندہ مانو یا دونوں کو فوت شدہ مانو جناب عمر فروغ صاحب لگتا ہے یا تو آپ سوتے ہوئے باتیں کر رہے ہیں تو یا آپ تین چار دن سے سوئے نہیں ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں بھائی آپ نے خود ثابت کر دیا ہے کہ جو کھانا نہیں کھاتا وہ لاش ہوتی ہے تو یہ قرآن کی آیت بھی یہی کہہ رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں جو تھی وہ کھانا کھایا کرتے تھے جب وہ یہاں تھے زمین پہ تھے ٹھیک ہے جناب اب وہ انہوں نے کھانا چھوڑ دیا ہے تو کیا ہوا جو کھانا چھوڑ دیتا ہے وہ لاش بن جاتا ہے اپنی ہی باتیں اپنے ہی خلاف کر رہے ہیں آپ جو بات کر رہے ہیں وہ آپ کے ہی بات کے خلاف جا رہی ہے زمین کی باتیں کہاں سے ایک بات اسمان والی بھی ہے آپ کو کہتا نا اسمان کے لفظ آپ کو رولائے گا تو وہ ہی ہوا ہے انزلنا من السمائی مائدتن ٹھیک ہے اللہ نے کیا کہا انہیں منزل ہوا میں اس کو نازل کروں گا تو اب وہ اس قرآن جو ہے نا وہ آپ سے حضم نہیں ہوگا آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ جناب قرآن سے بار کریں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لیکن اصل بات ہی ہے کہ قرآن آپ سے نہیں حضم ہوگا تو اللہ نے کہا ہے میں تم پر ضرور اتار ہوں گا وہ نشان تمہارے لئے ہوگا تو باقی رہ گی یہ بات کہ اسمانی کھان اب کب کہاں لکھا ہے کہ دوزار سال سے کھا رہے ہیں تو وہ آپ اپنی ہی آیت بھول گئے ہیں اللہ نے ان کے جسم ایسے بنائے ہی نہیں تھے کہ وہ کھانا نہ کھائیں رسولوں کے ٹھیک ہے نا وہ ہمیشہ رہنے والے تھے جب ان کے جسم ایسے ہے ہی نہیں کھانا نہ کھائیں تو جب تک وہ زندہ ہیں وہ لازمان کھانا کھا رہے ہیں وہ اس آیت سے ہی ثابت ہو رہا ہے مبارک صاحب کیا ہو گئے آپ اصلا کریں جو ماں سے کہیں کوئی گرامر کی کتاب لکھوائے یہ اگر لکھی ہوئی ہے تو اس کی پی ڈی ایف بنا کر انٹرنیٹ پر ڈالیں تاکہ ہم آپ کو گرامر بھی تھوڑی سی پڑھائیں آپ کی کتابوں سے کہ جی یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے ماضی استمراری یہ ہوتا ہے مطلقا ماضی مطلق اور یہ ہوتا ہے مزارے اور یہ ہوتا ہے مستقبل اب وہ ماضی استمراری ہی ہے ماضی استمراری کا مطلب کیا ہوتا ہے مستقبل کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ کہ جی آپ وہ کھانا نہیں کھا رہے یا نہیں کھائیں گے آپ خود کہہ رہے ہیں چلے آپ نے ماضی استمراری آپ کو سمجھنی آتی آپ ماضی لے لیں ماضی کہہ رہے ہیں وہ کھانا کھاتے تھے اب آپ بتائیں اگر میں کہوں کہ آپ جناب کھانا کھاتے تھے تو اس کا یہ مطلب ہو گیا کہ اب آپ کھانا نہیں کھا رہے یا کھانا کھا رہے ہیں اب کی تو اس میں ذکر ہی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ماضی کی بات تھی وہیں تک محدود ہے آئندہ وہ کھانا کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے اس کا اس سائت میں ذکر ہی نہیں ہے کہ کھانا یا کلان اترام میں تو جس چیز کا ذکر ہی نہیں ہے آپ ہمیں کیسے پابند کر سکتے ہیں جی کہ مانو کہ مریم علیہ السلام بھی کھانا کھا رہی ہیں اس سائت میں میں نے پہلے بھی کہا ذکر ہی نہیں ہے کہ کون کھانا کھا اب اس وقت یا مستقبل میں کھانا کھا رہا ہے یا نہیں آپ خود کہہ رہے ہیں وہ ماضی کا ذکر ہے جس ذکرہ ہی ماضی کا ہے اس میں آپ مستقبل کی بات کہاں سے ٹھونسکتے ہیں مجھے تو لگ رہا ہے آپ نہیں سوئے دو چار دنوں سے ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں جو کھانا نہیں کھتا ہے وہ لاش ہوتی ہے تو اب آپ کھانا نہیں کھا رہے تو کیا آپ لاش ہو گیا یا میں نہیں کہہ رہا ہے میں لاش ہو گیا ہوں اچھا ایک طرف کھانے کی نفی کی بات کر رہے ہیں دوسری طرف کہہ رہے ہیں جی قرآن میں لکھیا وہ کھانا کھاتے تھے تو یہاں پر آپ اس بات کی بات کر رہے ہیں آپ یہ پہلے فتح کر لیں آپ نے نفی کرنی ہے یا اس بات کی مصبت بات کو لینا ہے وہ کھانا نہیں کھانے کی بات ہے یا کھانا کھانے کی بات ہے بتا نہیں ہے آپ کی آرڈیو میں کوئی ربط ہی نہیں ہے آپ ایسا کریں سو ہی جائیں لگتا ہے مبارک صاحب تو سو گئے ہیں تو کبھی وہ کہتے ہیں جو کھانا نہیں کھاتے وہ لاش ہے کبھی کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے وہ کھانا کھاتے تھے جب بھی کھانے کا ذکر ہے تو نہ کھانے کا کہاں ذکر ہے وہ تو دکھا دیں مبارک صاحب ان سے شروع میں پوچھا تھا کہ آپ اس کو کیا نہ میں حال کے طور پر لیتے ہیں لازمہ حال کے طور پر یا کچھ وقت کے لیے انہوں نے کچھ نہیں بتایا کہ جی عیسی علیہ السلام کا لازمہ حال ہے کہ کبھی بھی ان سے کھانا کھانا یا باقی انبیاء سے جدا نہیں ہوتا یا بشری صفات کے طور پر ہے اگر لازمہ حال ہے